بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کمپائل کرنے پر مجبور ہوا انشاءاللہ اس ویلاغ کو جو ہے ہم کانٹنیو بھی کریں گے لاسٹ ویلاغ میں ہم نے سارے سارے ایسے سریز کی پریزنٹیشن جو ہے وہ دیکھ لی تھی انشاءاللہ اس میں پراپر منفیکسنگ شروع کریں گے مزید انشاءاللہ بھی ویلاغ شروع کرتے ہیں اور فرسٹ افال میں اپنے تمام ویورز کو جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور جو نیو کمبرز ہیں ان کا میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائلی چینل کو جو ہے وہ پراپرلی سبسکرائب کرنے اور گنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والے نئے ویلاغ آپ تک ٹائم لی پہنچ سکے مزید بڑھتے ہیں اپنے ویلاغ 2 کی طرف اپیسوڈ 2 کی طرف اب ہم اپنے کیج کی پراپر سیمبلنگ شروع کریں گے جیسے کہ میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جو ہماری میٹل پلینگ سے ورٹیکل میٹل پلینگ ان کو ہم نے اولٹا کر کے رکھنا ہے ان کو اولٹا کر کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ہکس بنی ہوتی ہیں اور پراپر جو ہے وہ ڈرم کو پلیس کرنے کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے تو ہم نے ون بے ون اسی طرح ڈرم سارے کے سارے اٹھا کے ان ہکس کے بیٹوین رکھ دینا ہے جو ہولڈنگ پلیس ہے اس کے اوپر ہم نے ڈرمز کو رکھ دینا ہے تک کہ اوپنی جگہ پر فکس آãy آدھ سکے اور اب اگر بات کریں میٹل پلینگس کی تو میٹل پلینگس جو ہون ہیں وہ ڈرم کی ہوتی ہیں ایک میٹل پلینگ جو ہے جو بائر صاحبہ لگتی ہے اس کے اوپر ہمارے فور ڈرمز آئیں گے اور جو میٹل پلینگس جو کے اندر اولی صاحب پہ لگئی کیج کے انر صاحب پہ لگے گی اس کے اوپر ٹین ڈرمز آئیں گے آپ سیم ٹو سیم سارے کے سارے جو ڈرمز ہیں ان کو ون بے ون اٹھا کے ہم نے میٹل پلیس کی اوپر رکھنا ہے ان کے ہوپس کی اوپر رکھنا ہے ورٹیکل پلیکس کی اوپر ڈرمز کو میٹل پلیکس کی اوپر رکھنے سے پہلے ہم نے ایک چیز کا دھیان کرنا ہے وہ یہ کہ ان ڈرمز کا ایر ٹائٹ ہونا بہت ضروری ہے ان کو ڈرمز کو ان کے ٹکن جو ہے ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینے تاکہ اس میں ان ڈرمز کے اندر کہیں سے کسی سائٹ سے پانی ویرا نہ جا سکے ایک بار اچھے طریقے سے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہ ڈرمز کہیں سے ڈیمیج تو نہیں ہے دیکھش تو نہیں ہے ان میں یہ نہ ہوگی ان کو جب کیجز ویرا ان کے اوپر آئے ہیں یا ان کے اوپر جب وزن پڑے تو یہ کیجز کو فلوٹ نہ کرا سکے اس کے بعد ہم نے روپ چھوٹی لینی ہے اور اس کو سلولی سلولی اس کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے اور ہم نے جو ایک میرنگ ٹیپ لینے ہیں میرنگ ٹیپ سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہوکس اور ڈرمز کے بیٹوین جو ڈسٹنس ہے اس کو ماب لینا ہے اور اس ڈسٹنس کو لے کے ہم نے پھر اس روپ کی کٹنگ کرنی ہے اس کے کٹنگ نہیں کوئی ایک روپ کا ٹکڑا کٹنے اور اس کو برابر رکھ کے باقی ٹکڑے کٹتے جائیں اور جو روپ کے ٹکڑے ہیں ان کے دونوں سائیڈوں کو اچھے طریقے سے گانٹ سے باندھ دینا ہے تاکہ یہ کیونکہ سرامک روپ ہے فائبر روپ اس کے سلپ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو دونوں سائیڈ سے اگر گانٹ لگی ہو تو یہ ڈرمز مضبوطی کے ساتھ پکڑ میں رہے گا اور یہ روپ سلپ نہیں ہوگی اور اس روپ کی مذہ کی بات یہ ہے کہ یہ روپ جو ہے اس روپ کی جو کمپنی گرنٹی دیتی ہے وہ 30 یرز دیتی ہے کہ 30 یرز اس روپ کو کچھ نہیں ہوگا اس پہ کوئی ویدر ایمپیکٹ نہیں آئے گا اس پہ کوئی پانی کا کوئی ایمپیکٹ نہیں آئے گا 30 یرز تک یہ روپ جو ہے وہ اپنی لائف سپین پورے کرے گی 30 یرز تک اس روپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ اتنی پاورپول اور اتنی مضبوط روپ ہے ہمارے ٹوٹل ڈرمز ہیں ایک سو آٹھ جو ان ورٹیکل پلینکس کے اوپر اور چار سپائنٹ ڈرم ہمارے ٹی پلینکس کے اوپر اور وی پلینکس کے آمین ساتھ فکس ہوں گے ہماری ٹوٹل ایک سو آٹھ ڈرمز ہیں تو ہم نے روپ کے ٹوٹل جو پیسز کٹنے ہیں وہ 216 کٹنے ہیں بکاز ڈرمز کے دونوں سائٹ پہ ایک ایک روپ کا پیس لگے گا تاکہ اس کو ورٹیکل پلینکس کے ذات اچھے طریقے سے فکس کیا جا سکے اس کو مضبوطی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ کیا جا سکے یہ جو ہمارے ٹرمز ہیں ٹرمز بھی سارے کے سارے ایمپورٹڈ ہیں ایمپورٹڈ انسنس ہیں کہ یہ جو ہماری کیمیکل فیکٹریز ہیں وہاں ان ٹرمز کے اندر میڈل ہیس کے اندر سے اینڈ پرم ریشیا اور یورپ ان ٹرمز کے اندر لیکویڈز آتے ہیں لیوبریکنٹس آتے ہیں اور یہ جو ٹرمز ہیں سارے کے سارے ایمپورٹڈ ہیں اور کہ بات کی جائے ان کی پرائس کی تو ٹرمز جو ہیں ہمارے کسی بھی کیمیکل فیکٹریز سے بڑے ایزی لی آپ کو راؤنڈ اپوٹ 3,000 پر پیس جو آپ ایزی لی وہاں سے بائے کر سکتے ہیں جس طرح کسی بھی بیلنگ کی جو ہے نا وہ بنیاد ضروری ہوتی ہے یا بیس ایک ضروری چیز ہے سیم ٹو سیم جو کی بیس ہے وہ جو ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے وہ ان ٹرمز کی اوپر ڈپینڈنٹ ہے یہ جو ہمارے کیج بلوٹ کریں گے اور کیجز کا لیڈی میں نے آپ کو بتایا کہ جو پلانگ ہیں ہماری ورٹیکل پلانگز ٹی پلانگز یا بی پلانگز ان کا کافی ہیوی ویٹ ہے ہم نے جو وہاں پر نیٹ لگانے ہیں فش نیٹ جو ہوں گے ان کا بھی بہت ہیوی ویٹ ہے سیم ٹو سیم بات کریں تو ان نیٹ کو جو نیچے سٹریچ کرنے کے لیے ہم نے ویٹ لگانے ہیں ان کا ویٹ ایڈ ہوگا وہ سارے کا سارا ویٹ جو ہے وہ ایڈ ڈینڈ ہے وہ ہمارے اس کی جو ٹرمز ہیں انہی کی اوپر میں نصر ہے انہی درمز کی اوپر آئے گا سو ٹرمز کا میک شور کہ ان کا اے ٹائٹ ہونا بہت ہی ضروری چیز ہے ان کا اے ٹائٹ کرنا ہے ان کو ڈھککن اچھے طریقے سے ان کو فکس کرنا ہے ان کو ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ ڈرمز اچھے طریقے سے بند سکیں یا ان پر ٹرمز پر پکس ہو سکیں ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہک کے ہکس کے درمیان یا ان کے جو پلیس ہولڈ رہے ہیں وہاں پہ ان کو اچھے طریقے سے پلیس کرنا ہے تاکہ ہماری جو کیج کی بیس ہے وہ اچھے طریقے سے رہے اور اس کی جو لائف سپین ہے وہ کم نہ ہو ایلس ویسے جو ہماری کیجز ہیں ان کی جو لائف جیسے کہ ان چیزوں کی ورانٹی میں نے بتایا آپ کو کہ تھرٹی ایئرز ہوتی ہے تو اگر ہم نے اس کو جو پورا آؤٹکم لینا ہے اور تھرٹی ایئرز جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کیجز جو وہ ہمیں جو وہ ایڈوانٹیج دیں تو ہمارا جو یہ بیس جو ہے وہ یہ درمز کی جو پکسنگ ہے یہ بہت ہی مین دیں گے اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے پانی کے اندر لائروں سے اور جو ہمارے وینڈ پریشر ہے وینڈ پریشر کی وجہ سے بھی جو کیج ہماری وہ مائنجر سی رائٹ لیفت مروف کرتی ہے اکارڈنگ ٹو جو نو وینڈ پریشر اور لائریں کی سائٹ سے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو انڈ ڈرمز کا فکس ہونا اور ایکسیکٹلی ان کی پلیس ہولڈر پر فکس ہونا اس اینسیسری تینگ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز اور اگر یہ چیز چیز کو دھیان نہیں رکھا جائے گا تو ہماری جو کیجز ہیں ان کو مضبوط کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ سنک بھی کر سکتی ہے ہمارے سارے کے سارے ڈرمز جو ہیں ورٹیکل پلیس کی اوپر ان کے پرپر پلیس ہولڈر پر رکھ دیا گئے ہیں اب ہم ان کی پرپر تھارو جو وہ نوٹنگ کیلو کریں گے ان کو ہم نے ایڈلیس 3 سے 4 نوٹس ہے وہ پرم ایچ ہک جو ہم نے لگانی ہے تاکہ ان کی جو مضبوطی اس پر ٹرس کے جا سکے یا ہماری اس کی جو مضبوطی ہے وہ قائم دائم رہے ہم نے ہر ڈرم کے ساتھ سارے پروسس کرنا ہے ورپس اس کو ریچیک بھی کرنا ہے کہ ہمارا کوئی ڈرم کوئی ڈیلا تو نہیں رہ گیا ہماری جو ڈرمز ہیں ان کی اگر ایجز دیکھیں تو ایجز ان کی جو ہے وہ اپنسی سلوپی سی ہے لائک ا جمپ لائک ا جمپ اور یہ اس جیسے جو ہے یہ جو روپ ہے بڑے اچھے طریقے سے فکس ہو رہی ہے ہم نے تھارولی اچھے طریقے سے سارے کے سارے درمز کو دیکھنا ہے نوٹس کو دیکھنا ہے کہ نوٹس ہماری صحیح لگ چکی ہیں کہ یہ ابھی اس میں ڈیل ہویا رہا تو نہیں ہے ہمارے جو ابھی سارے کے سارے درمز ہیں وہ آل میں سن کی نوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نے تھارولی چیک کر لی ہے سارے سارے سیفٹی میئرز کو اور پیکاشنز کو سامنے درمز کو چیک کر لی ہے کہ یہ فکسڈ ہے پر اپنے پلیس ہولڈر پہ اور ان کو چیک کر لی ہے تاکہ وہ ڈیلے ہوئے رہنا ہو اور اب ہمارے ڈرمز بلکل پرٹیکل پلنکس بلکل ریڈی ہیں پانی مہتارنے کے لیے نیکس ابھی ہم 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 ہماری جو ٹی پلنکس ہیں اینڈ وی پلنکس ہیں ان کے جو انیر پائیپس ہیں ان کو ہم کیا کریں گے ان کو اچھے طریقے سے فائل کی مدد سے ان کو گرینڈ کریں گے اور اس کو ان کو لیول کرنے کا مقصد اور اس کو جو انے پیسے ریموو کرنے کا مقصد یہ ہے جب ان کو پانی میں ابھی اتاریں گے جو ہماری ورٹیکل پلنکس ہیں ان کی انٹرکلیکٹیپٹیٹ میں کلی کسی کسی قسم کا ایشو نا ہے کہ ان انہوں نے اپس میں انٹرلنگ ہونا ہے انہوں نے انٹرلنگ ہو کے ہی کیج بننا ہے کے بعد ان کو پانی مبتارنے کے بعد اگر ہمیں کوئی فرابلم آتی ہے تو ہماری ایشو بنے گا اس دیفعہ میں ان کو ڈیخ کر رہے ہیں ان کے لوگ پیسز ہیں ان کو فائل کی مدد سے ریموو کر رہے ہیں یہ وی لاگ اگنٹ کافی لمبہ ہو چک ہیں میں لمبہ کرنا نا نہیں چاہ رہا برٹیکلی جیسے کہ سب کو نظر آ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے پروسس ہیں جو کہ فالو کتے ضروری ہے سارے ایکن ایسی سٹیپس میں سوچ رہاں کہ وہ دفلے اپسوڑ میں یہ ان کو کمپلیٹ کروں انشاءاللہ یہ 3 اپسوڑس میں بھی لگ ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو اس فلیلہ میں آپ سے جازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جو ان اپکمنگ ڈیز میں میں آپ کو ویڈن ڈو آ تری ڈیز جو میں آپس انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی اور تک تک کے لئے مجھے دیدئے اجازت اور سب کو میری طرف سے اللہ حافظ اللہ نکل امان جاتی جاتے ایک ریکویسٹ ہے تو ونس اگن میں یہ ریکویسٹ کروں آپ جار دون ریکویسٹ کیا ہے کہ چینل کو فائنٹ دی جو بھی نیویورز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ آنے والی ویلاگ پر سکے